اسلام علیکم وائرل 24 ٹی وی کے معزز ناظرین کو اس نئی ویڈیو میں خوش آمدی جہلم کا سب سے بڑا قبرستان کسی مسلمان نے نہیں وقف کیا تھا لیکن وقف کرنے والے کی زندگی کا خاتمہ مسلمان ہونے پر ہوا تھا محسین اسلام، محسین جہلم، ٹنڈل رام پرشاد، بہت ہی کم افراد نے یہ نام سنا ہوگا وائرل 24 ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تا کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں یہ واقعہ ہے 1933 کا جناب ٹنڈل رام پرشاد، نواب آف دکن جس کی تقریباً پونے دو مربع زمین جہلم میں مجود تھی اور ان کی زیادہ تر ارازی دکن بھارت میں مجود تھی ان کی ایک رہائش جو کہ اس زمانے میں بہت عالی شان رہائش کا باخ محلہ نزد سرافہ بزار جہلم میں برلب دریائے جہلم یہ امارت ابھی بھی واقعہ ہے نواب آف دکن ٹنڈم رام پرشاد ایک انتہائی رہم دل اور درویش صفت انسان تھا گو کہ یہ شخص انتہائی امیر کبیر اور نواب خاندان کا اکلوتا وارث تھا جو کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا اہل جہلم میں سے صرف چند افراد ہی جانتے ہوں گے نواب آف دکن اکثر اوقات اپنی ارازی دیکھنے دکن سے جہلم تشریف لاتے اور ان دنوں بھی وہ جہلم ڈوک عبداللہ کے نزدی اپنی زمینوں کی دیکھ بال کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایک بوڑی عورت کا جنازہ لیے ان کے پاس سے گزرے نواب آف دکن سمجھے کہ یہ شاید یہ کوئی بیمار آدمی ہے اور اسے کسی حکیم کے پاس لے کر جا رہے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی باغ محلے کے افراد نواب ٹنڈل رام پرشاد بھی اسی راستے پر کھڑے اپنی سواری کا انتظار کر رہے تھے اظہارِ ہمدردی انہوں نے ان افراد میں سے کسی سے پوچھا کہ آپ اس مریض کا کیا حال ہے مرہومہ کے ایک بچے نے رو رو کے ساری داستان سنائی کہ ان کے دو تین جاننے والوں نے اپنی زمین میں اس کی والدہ کی قبر بنانے سے صاف انکار کر دیا ہے اور اب ہم اس عورت کی قبر اپنے گھر بنانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہے نواب صاحب یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور بے شک اللہ کی رضا و مرضی کے بغیر نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ برائی چنانچہ اللہ پاک نے ٹنڈل رام پرشاد کے دل میں اس مرہومہ کے لئے رحم ڈالا اور نواب صاحب نے مرہومہ کے بچوں کو پاس بلایا اور یک دم حیرت انگیز پیشکش کر دی کہ اگر آپ کے مسلمان بھائیوں نے میت دفنانے سے انکار کیا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں یہ زمین کے جائدات ادھر ہی رہ جانی ہے البتہ ہم سب انسانوں نے جل یا دیر سے ضرور اس دنیا سے چلے جانا ہے آپ لوگ میری اس زمین پر جس جگہ چاہتے ہیں اپنی والا کو دفن کر دیں اور آج سے میں اپنی یہ پونے دو مربع زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لئے وقف کرتا ہوں یہ بات سنتے ہی سب مسلمانوں کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو آ گئے اور مرہومہ کو دفنانے کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی اور ٹنڈل رام پرشاد کے لئے بھی خصوصی طور پر بہت سی دعائیں مانگی گئی چنانچہ یہ دعا بارگاہ الہی میں جل ہی قبول کر لی گئی اور چند روز بعد ہی ٹنڈل رام پرشاد نے ایک ولی کامل سید بخاری شاہ صاحب کے ہاتھوں اس شرط پر اسلام قبول کیا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا چنانچہ اللہ رب العزت نے ٹنڈل رام پرشاد کے لئے رشد و ہدایت کے دروازے کھول دی اور نواب صاحب اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصہ کے بعد دکن تشریف لے گئے اور اپنے وکیل کو وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جہلم کے قبرستان میں دفنایا جائے چنانچہ چند سال بعد یعنی قیام پاکستان سے پانچ سال قبل انیس سو بیالیس کو جہلم اور پاکستان کے مسلمانوں کے محسن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور ان کی میت دکن سے ان کی ذاتی گاڑی میں جہلم لائی گئی اور جہلم میں بہت بڑی تداد میں مسلمانوں نے جنازہ میں شرکت کی اور جہلم کے اس عظیم قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا آج جہلم کے تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس قبرستان میں سپرد خاک ہے اور آج بھی جہلم کے باسی اس عظیم ٹنڈل ارام پرشاد کی محبتوں اور احسان کے کرزدار ہیں ہمیں صرف اس آیت پر گور کرنے کی ضرورت ہے تو کہہ اے اللہ بادشاہی کے مالک جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے زلیل کرتا ہے سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہیں بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے